بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے کمنٹ کریں شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکیس رمضان المبارک کے اکیس رمضان المبارک کو کون سا واقعہ رونما ہوا اس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اکیس رمضان المبارک یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو طراب ہے آپ کا لقب حیدر ہے آپ کی پیدائش باست نبوی کے دس سال قبل ہوئی تھی ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ کرام میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں آپ خلفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدد چار سال نو ماہ اور کچھ دن ہے آپ رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بچے تھے یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ان پر ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب تھے خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ زوجہ رسول تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچزاد بھائی اور داماد تھے حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت علی ابو طالب کے صاحبزادے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی لادلی دکھتر کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ بلند ترین وصاف حمیدہ سے متاسف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علیہ سے فرمایا تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حارون علیہ السلام تھے لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو سولہ اور جلد نمبر چھے مومینین کے لئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضہ ہے کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے کوئی شخص مومین کہلانے کا اس وقت تک حق دار نہیں ہے محبت نہ رکھیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مطالق نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے تھے تو آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور فرما یا اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گھٹلی کو پھڑا اور روح کو پیدا کیا ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فازل محمن ہوگا یعنی افزل محمن ہوگا اور ان دونوں سے وہی بغز و اداوت رکھے گا جو بدبخت اور بد مذہب ہوگا یعنی کفار ہوگا کافر ہوگا منافق ہوگا کیونکہ ان دونوں کی محبت قرب الہی کا سبب ہے اور ان سے بغز و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو رسول کے دو بھائیوں دو وزیروں دو ساتھیوں قریش کے دو سرداروں کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں میں ان سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اس پر انہیں سزا دوں گا سیدنا علی کو لسان نبوی سے شہید کا درجت عطا کیا گیا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہید کہا تھا اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلا اور حضرت زبیر رضی اللہ انہوں کے ساتھ ہرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی اس پر آپ صلی اللہ علی علی وآلہ نے نے فرمایا آرام سے رہو کیونکہ تم پر نبی صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شویب ابن بجرہ نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا یہ ماہ رمضان کی بات ہے یعنی جس وقت حضرت گہرہ زخم آیا تین دن کے بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک سن چالیس حجری کو حضرت علی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے یعنی قاتلانہ حملے کے بعد وہ تین دن تک زندہ رہے اور تین دن کے بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھایا جو کہ ان کے صحاب زادے تھے اور کوفے کے عظمی قبرستان میں ان کو سپورت خواب کر دیا گیا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ